ایبی میں غیر ذمہ درانہ بیان دینے والے نتاؤں سے موڈی ناراض ہیں موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ایسے بیان منظور نہیں نتاؤں کو اس سے بچنا چاہیے ہمارا ایجنڈا سشاسن اور وکاس ہے ٹویٹ کر کے موڈی کہتے ہیں میں ایسے غیر ذمہ درانہ بیان کو خارج کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے بیان دینے سے بچیں ایسے بیان دے کر وکاس اور سشاسن کے مدے کو بھٹکانے کی کوشش نہ کی جائے اور کانگریس نے موڈی کے ٹویٹ پتی کاملا کیا اور کہا کہ موڈی پہلے اپنی بھاشا کو دیکھیں پھر دوسروں کو نصیحت دیں گوڈ گورننس کا ایجنڈا ہے اسی لیے تو یہ اتنے اچھے اچھے وقت ابھی آ رہے ہیں گریراج سنگھ سے توگڑیا سے اتنے اور وقتیوں سے کیا یہ سو کالڈ جو پریوار شبد کا اپمان کرتے ہیں اس پریوار کا حصہ نہیں ہے ہی لوگ اور کیا موڈی نے ان کو نشکاشت کیا ہے کیا گریراج کا ٹیڑ ہٹایا گیا ہے کیا اس نے خود نے اپنے شبد واپس لیے ہیں تو یہ نورا کشتی یہ گھڑیالی آسو نہیں چلیں گے جنتہ سچ سمجھتی ہے جنتہ سچ مانتی ہے گوڈ گورننس تو ان کی فیل ہو گئی اور وہ تو شروع ہی سے آج بھاشا کی بات کر رہا ہے موڈی جی ان کی خود کی بھاشا کیا ہے دیش کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کے دوسرے نمبر کے لیڈر کو انہوں نے اپنی تقریروں کی شروعات سے شہزادہ کہنا شروع کیا پہلی بات تو میں ان کو بتا دوں کہ شہزادہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کا بیٹا راہل گاندی بادشاہ کے بیٹے نہیں ایک شہید کے بیٹے ہیں ان کو شہید زیادہ کہنا چاہیے نہ کہ شہزادہ میرے خیال میں آئندہ بودی جی اگر اس لفظ کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا کہ انہیں شہزادہ کہنے کی بجائے شہید زیادہ کہیں اگر سچائی اس کے پیچھے سچائی ہے تو نریندر موڈی تو گوڑیا کے خلاف ایف آئی آرف کیوں نہیں فائل کرتے ان کی بی جی بی پارٹی کیوں نہیں فائل کرتے کیول بیان باجی جنتہ کو دکھانا کہ میں تو اس پولٹکس سے الگ ہوں لیکن ہوئی پولٹکس روز کے روز کرتے ہیں گری راج جی کیا کہہ رہا ہے یہ تو خود مانتے ہیں ان کو کیوں نہیں برخواست کرتے پارٹی سے کیوں نہیں برخواست کرتے یہ تو کیول بیان باجی ہے نریندر موڈی کی آئے دن کی جا رہی گلت بیان باجی سے جرور ساپ دھن رہے ہیں اپنی ایک چنابی جن سوا میں یہ کہہ ہے کہ کینڈر میں بی جے پی کی سرکار کے بنتے ہی پھر یہاں اپنے دیش کی سنسد بھی اپرادیوں سے مکت ہو جائے گی جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان کی اپنی خود کی پارٹی میں ہی یہاں پورے دیش میں داگی باگی بھرسٹ وے اپرادی چھبی والے امیدواروں کی ہی سب سے زیادہ بھرمار ہے اور جس کو لے کر ان کی اپنی خود کی پارٹی میں بھی کافی زیادہ روز بیابت ہے اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کار نریندر موڈی کو ایسا ٹویٹ کرنا کیوں پڑا دراصل پھشلے دنوں گررات سنگھ جو بی جے پی کے نیتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی نریندر موڈی کا سمتھن نہیں کرے گا اسے پاکستان بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد سیاسی باوحل مشا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیان کیا تھا آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ موڈی کے ٹویٹ کے بعد کیسے گری راج پلہ جھوڑ رہے ہیں جو لوگ نریندر موڈی کو روکنا چاہتے ہیں وہ پاکستان دیکھ رہے ہیں آنے والے دن میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ ہندوستان نہ نہیں جھاڑ کھنگا نہیں بلکہ پاکستان نہ ہوگا ساری چیز سارجنیک ہے اس پر کوئی بات کرنے کی جہورت نہیں ساری چیز سارجنیک ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا